سیون گرنڈ آلائنس شہریوں نے اور صحافی اور سکول کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں ایڈوکیٹ رفیق احمد ڈہری نے بی بی سی لیوی نیوز سے بات کرتا ہوئے کہا کہ یہ جو آج سیون گرنڈ آلائنس کی طرف سے ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے یہ پروگرام ہمارے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیون کے جو نوجوان اور بالخصوص جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم لائبریری کی طرف پموتو اچھکا نا جا رہے ہیں کہ ان کے جو نا وہ دوستی کتابوں کی طرف کتابوں سے ہو اور ان کی اٹینشن جو ہے وہ لائبریری کی طرف ہو اور ابھی ہم موجود ہیں سیون میوزیم میں تو سیون میوزیم میں ماشاءاللہ اتنی بہت ہماری سکاوتی تاریخی لیاز سے قیمتی اشیاء موجود ہیں سکاوت لیاز سے جو نا وہ ہماری سکاوت میں کیا ہے وہ سارے کچھ جہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو یہ ہمیں اس چیزوں کو ہم نے پروگرام کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کو خود جو نا ہم نے اون کرنا ہے اس لئے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ کنٹینیو رہا ہے آپ کے توصل سے سیون کے نوجوانوں اور بالقصص اسٹوڈنٹس کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سیون میں جو اتنی بڑی لائبریری موجود ہے آپ مہربانی کر کے اپنا ٹائم لائبریری کو دیں اپنا ٹائم جو نا آپ کتابوں کو دیں اور اسٹیڈی کر کے آپ وہاں سے مستفیز ہوں جانتے ہیں کہ سیون قدیم ترین شہر ہے یہاں پہ جو بھی نوادرات رکھے گئے ہیں ان میں سے ہمیں ان کے جو پہلے وقت کے لوگ تھے کس طرح رہتے تھے کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے ان کا لباس کیا تھا وہ کیسے آتے جاتے تھے ان میں نہیں اثر ہوتی ہے یہاں پہ جو لائبریری ہے وہاں پہ بے شمار کتاب رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں جس میں سے اسٹوڈنٹس یا جو بھی ان کے عوام کو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ وہ لائبریری میں آئے ایدھر میوزئیم کو گھومیں یہاں سے معلومات حاصل کریں تاکہ ہمیں اس کی دوسرے لوگوں کو بتانے میں سہولت ہو اور وہ اس معلومات سے فائدہ ہو چکے ہیں جو آج یہ پروگرام منقض کیا گیا ہے اس میں سپیشلی جو اسٹوڈنٹس اسکول کے ان کو ہم نے دعوت دی تھی اور جو عدیب ہیں اور صحافی اور وقلہ حضرات ہیں انہوں نے شرکت کیے تو اس پروگرام کے پیچھے ہمارا بیسک پرپس یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں سیون میوزئیم یہاں پہ تاریخ کی اکاسی ہوتی ہے یہاں پہ پوری سندھ کی ہمارے ماضی کی اکاسی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ماضی میں کیا سکھا ہے کیا ہویا ہے کیا پایا ہے ہم کیسے کام کرتے تھے ہمارا ہنر کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں ایک مادرل کے دور پہ پیش کیا گیا ہے اور ہمارا اس کے پیچھے بیسک جو پرپس تھا وہ کہ آئیں اور ان اداروں کو عزت بخشیں ان کی اہمیت بال رکھیں اور ہماری کال پہ سیون گرینڈ الائنس کے کال پہ جو ہائی سکول بوائز ہائی سکول سیون کے ٹیچر سانیل آواز سولنگی صاحب نے بھی شرکت کی اپنے نائی اور دسویں کلاس کے ساتھ رجب بلمن فاؤنڈشن جو سکول ہے انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور کافی سارے سیون کے دوست اور شاگرد یہاں پہ آئے ہیں اور ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں آپ کی توسط سے ہم پوری سندھ کو اور سیون شریف کے خصوصاً عوام کو گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہ یہ جو ادارے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے آپ ان کو بھولے نہ اور آپ وزٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ عالی شاہن لائبرری بنی ہوئی ہے جس میں ہزاریں کتاب پڑی ہوئی ہیں اور بچوں کے لئے الگ سیکشن سے سو ہم ایک بار پھر آپ کی توسط سے یہ بی بی سی کے اپیل کریں گے کہ ان اداروں کو عزت بخشیں اور ان اداروں کو بچائیں ورنہ یہاں پہ بھی جانور باندے جائیں گے ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لائبرری جو کلچر ڈپارٹمنٹ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چل رہی ہے اور یہ جو فوک اینڈ کرافٹ میوزیم ہے ان پورو اس دونوں ڈپارٹمنٹ کی احمیت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ آئیں اپنی لائبرری اپنے میوزیم کو وزٹ کریں آپ اپنے اندر ریڈنگ ایبٹس وغیرہ پیدا کریں آپ آج پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور میوزیم کے حوالے سے ہم نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ میوزیم کے اندر بھی ہم نے جو ہسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہم نے ان کو یہاں پہ ڈسپلی کیا منڈے ٹو فرائیڈے ہے نائن ٹو فائی پی ایم اس کا ٹائم ہے تو اس میں سٹھٹی ٹی سنڈے چھٹی ہوتی ہے اور یہ میوزیم کا اسپیشلی یہ ہے کہ انٹرنیشنل وینس دے کے دن یہ آفر رہتا ہے اور باقی یہ ہے موبائل کی وجہ سے بچے زیادہ تر اپنا ٹائم موبائل میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اتنی ساری کتابیں ہمارے شہر میں موجود ہیں ان کو یہ دکھانا اچھی بات ہے تاکہ وہ ان کو پتہ چلے آگے ان کو معلومات حاصل ہو سکے اور جو یہ اپنا کلچر ہے جو ہمیں بھولنے جا رہے ہیں انگریز میں ساری چیزیں انگریز میں سینیمہ میں کچھ پتہ نہیں چلتا ان سے بھی یہ واقفت ہوگی سیونکوان کو میسیج ہے خاص کریں بچوں کو تو جو اسکول کے بعد کا ٹائم جو ہے ان کا وہ ادھر آئیں بہت ساری کتابیں بہت ساری خباریں اور بہت ساری رسالیں ان سے اپنی معلومات حاصل کریں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں تاکہ جو بھی کامپیٹیٹ امٹان ہے اس میں وہ آرام سے اپنا مقابل آگے کر سکے دنیا جو ہے کیا بھی ہو کتاب موبائل ہو کچھ بھی ہو کتاب کی احمیت ہمیشہ رہتی ہے کتنے کتابیں بہت ساری کتابیں بہت ساری بجیٹ جو حکومت یہاں خرچ کرتی ہے وہ ان کو یوز کریں اور ان سے اپنا فائدہ لیں مانون کے گھومانا چنگورجے یہ میوزیم کافی ٹائم کھاں بند ہو لائیبریری کافی ٹائم کھاں بند ہو یہ تے مانون جو حچ بند ہو گرینڈ ایلائنسی زبردست پروگرام کر آئے سٹوڈنس کے انشہرین کے حویرنس دینی ہے بلکل ہی تے اچھی تمام کنی خوشی تھی مزو بھائے ہو ہی تے چھائے جو اس لانکہ خبر پائی تھی جو کلچر چھائے اگے دور میں مانون چھائے لباس پائندہ ہوا چھائے انجہ ہونے لہویا چھائے درگا جو کھا ہے لال شہباس کا لندر پرانا دروازہ موجود ہے زیارت جے لائے قرآن آہے کلمی قرآن جو اتسا لکھے ہوئے انجہ زیارت کرن جے لائے مانون ہی تے تیس اگے سٹوڈنس جے لائے اگے آم شہرین جے لائے باقی جے کے زائرین چن تھا انجہ لائے بھی میں سے جائے اہتی اچن گھومن اہی پہنچی کلچر کے اجاگر کن سنیاڑن اہتی اچن گھومن